السلام علیکم سٹوڈینٹس تو آج ہم سیکنڈ یئر چیپٹر نمبر ٹویل سکسٹین لیکچر ہم اس کا سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس چیپٹر کا لاس لیکچر بھی ہوگا اوبیسٹی موٹاپا تو بیٹا کہہ کہ جہاں تک ہم جانتے ہیں موٹاپا ایک یونیورسل پرابلم ہے جو سپیشلی پاکستانیوں کو بھی خاصہ ایفیکٹ کرتا ہے اور ہر جگہ ہی تقریبا آورویٹ ہونے کی شکایت چند یا زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے وہ پھر اپنا ڈائٹ شیڈول نارملائز کر کے ایکسرسائز کر کے یا مختلف اور پیکٹیسز کی مدد سے اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سپیشلی کچھ ڈاکٹر ہیں جنہیں نیوٹریشنسٹ بھی کہتے ہیں وہ بھی ہماری اس میدان کے اندر مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں باہر ہم یہ دیکھتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ اس چیز کے پر مشتمل ہوگا کہ موٹاپا کیوں ہوتا ہے موٹاپا کن سیلوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور کچھ لوگ جلدی موٹے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جلدی موٹے نہیں ہوتے ان کی وجہ کیا ہے اور کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ موٹاپے کی وجہ بنتے ہیں تو بیٹا کہہ کہ جو موٹاپا ہے نا تو یہ کہہ کہ اب نارمل اماؤنٹ آف فیٹ آن دی باڈی یعنی کہ نارمل سے اگر زیادہ چکنائی اکٹھی ہو جائے کہاں پہ بیٹا آپ کے جسم کے اندر نارمل سے زیادہ اگر چکنائی اکٹھی ہو جائے تو اسے بیٹا ہم کیا کہتے ہیں وبیسٹی یا موٹاپا کہتے ہیں اب بیٹا کہہ کہ یہ کیوں اب نارمل اماؤنٹ آف فیٹ اکٹھی ہوتی ہے ہمارے جسم میں اس کی بیٹا وجہ سمپل سی یہ ہے کہ جب آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو تب بیٹا کیا ہوگا کہ جو ایک تو آپ نے ضرورت والا کھایا اب جو ضرورت سے جو زیادہ شئے کھائی ہے وہ بیٹا کس کی شکل میں سٹور ہوگی فیٹ کی شکل میں جسم میں یا موٹے ہو جائیں گے اب بیٹا کہہ کہ یہ جو چکنائی ہے یہ سٹور کہاں پہ ہوتی ہے اچھا بیٹا چکنائی سٹور ہوتی ہے ایڈی پوز ٹیشو میں اب بیٹا یہ ایڈی پوز ٹیشو کہاں پہ ہوتے ہیں ہمارے بیٹا جسم کے اندر کچھ مقصود قسم کے سیلز ہیں جنہیں ہم ایڈی پو سائٹ کہتے ہیں یعنی کے فیٹ سٹورنگ سیلز یہ فیٹ سٹورنگ سیلز ہیں یہ بیٹا پائے کہاں پہ جاتے ہیں ہماری سکین کے نیچے جرنل سکین کے نیچے بیلی کے گفت اور گردوں کے ایڈ گفت بیٹا کیا ہوتے ہیں یہ فیٹ سٹورنگ سیلز پائے جاتے ہیں اب بیٹا کہہ کہ ان کے اندر جب ایکسٹرا ہم کھاتے ہیں تو جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ فیٹ کی شکل میں سٹور ہو کے چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ان سیلوں یعنی کے فیٹ سٹورنگ سیل یعنی کے ایڈیپو سائٹ میں کٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کون فیٹ کے چھوٹے چھوٹے ڈروپس اب یہ بیٹا جو چھوٹے ڈروپ لیٹ ہیں یہ جڑ کے ایک بڑا فیٹ گلو بیول بناتے ہیں اور یہ نیوکلس کو کہاں پہ دھکیل دیتے ہیں سائیڈ پہ دھکیل دیتے ہیں اب بیٹا کہہ ایک جو گروپ ہے نا فیٹ سیل کا اسے بیٹا ہم کیا کہتے ہیں یہ بہت سارے مثلا کہہ گی یہ دیکھیں یہ یہ بہت سارے بیٹا کہہ کہ فیٹ سیل کا جو مجموعہ ہوگا وہ بیٹا کیا کہہ لائے گا ایڈیپوز ٹیشو تو یہ بیٹا کہہ ایک ایڈیپوز ٹیشو ہے جو بیٹا کہاں پہ موجود ہو سکتا ہے یہ موجود ہو سکتا ہے سکین کے نیچے جرنل سکین کے نیچے آپ کے گردوں کے اوڈیوٹ یہ جگہ موٹاپے کا سبب بنتی ہے بیلی اس کے موٹاپے کا سبب بنتے ہیں یہاں پہ موجود ہوتا ہے اب بیٹا کہہ کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن موٹے نہیں ہوتے اور کچھ لوگ وہ اپنی ضرورت سے تھوڑا سا ہی زیادہ کھائیں تو فوراں موٹاپے کا شکرار ہو جاتے ہیں تو بیٹا کہہ کہ اس کی وجہ کیا ہے اب بیٹا کہہ کہ جو اب بیسٹی ہے اسے بیٹا کہہ دو فیکٹر کنٹرول کرتے ہیں ایک تو بیٹا کون سا ہے جنیٹک اور دوسرا کون سا ہے بیٹا ہارمونل اچھا بیٹا کہہ اگر آپ کے جینز کے اندر موجود نہیں ہے موٹاپا یعنی کہ آپ کے جینز کی وجہ سے وہ مخصوص قسم کے جو سیلز ہیں فیٹ سٹوئنگ وہ کم بنے ہیں تو تب بیٹا کیا ہوگا کہ آپ جتنا بھی کھائیں گے تو تب بیٹا کہہ کہ آپ موٹاپی کا شکار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ بیٹا کہہ کہ آپ کی جو فیملی ہسٹری ہے سلمنیس کی ہے جین سلمنیس والے ہیں ایڈیپوسائیٹ کم ہے اچھا بیٹا کہہ کہ جو ہارمونل جو ڈسٹربنس ہے نا وہ بھی موٹاپی کا سبب بن سکتی ہے بعض ہارمون جیسے بیٹا کہہ کہ جو تھائرائیڈ ہارمون ہے وہ بیٹا کہہ کہ فیٹ کو ڈیزول کرتا ہے اگر بیٹا کہہ کہ جو تھائرائیڈ ہارمون موجود نہ ہو تو تب بھی ایک شخص موٹاپی کا شکار ہو سکتا ہے یعنی کہ ہارمونل بیلنس اور جنیٹک یہ دونوں چیزیں ہی بیٹا کہہ کہ ایفیکٹ کرتی ہیں کس چیز کے اندر موٹاپی کے اندر یعنی کہ مطلب کہہ کہ سیخ کھانا ہی موٹاپی کا سبب نہیں ہے بلکہ جینز اور ہارمون وہ بھی ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی شخص کے موٹا ہونے یا نہ ہونے اب بیٹا کہہ کہ موٹاپی کی وجہ سے آپ کے جسم پہ بہت سے بہت اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ بیٹا اثرات کون کون سے ہیں آپ کا بیٹا کہہ کہ زیادہ موٹاپی کی وجہ سے بلڈ پیشر زیادہ ہو جاتا ہے آپ لیس ایکٹیو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائیابیٹیز ہرٹ ڈیزیز یا پھر ڈائیجیسٹیو ڈیسارڈرز یعنی مختلف قسم کی بیماریوں کا خطہ آپ کو زیادہ لاحق ہو سکتا ہے ٹھیک اسے ویسے موٹاپی کو ام الامراز یعنی بیماریوں کی ماں بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ بتاتے خود جنب بہت سی بیماریوں کے جنب دینے کا سبب بن سکتا ہے کون موٹاپا اسے بیٹا کہہ کہ ہم دیکھنے لگے ہیں ایک اور چھوٹا سا ٹاپک السر بیٹا کہے اینی سو ان دی ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ کوئی بھی جو زخم ہو جو کہاں پہ ہو بیٹا ہمارے ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ میں تو وہ بیٹا کیا کہلاتا ہے السر کہلاتا ہے اچھا بیٹا اب السر یا زخم جو ہے یہ ہوتا کیوں ہے بیٹا زخم کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سٹومک ہے نا یہ دیکھیں ہمارا سٹومک ہے اب بیٹا کہے کہ سٹومک کے ایردگیو موکس کی بہت چی تہہ ہوتی یہ جیسی اب سٹومک کے ایردگیو نہیں ہوتی بلکہ یہ پورے ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ میں اس قسم کی کیا ہوتی ہے موکس کی تہہ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے سپیش دی سٹومک اور ڈیوڈینم کو بہت زیادہ ٹھیک ہے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر ڈائیجیسٹیو انزائم خارج ہوتے ہیں سٹومک میں بھی اور ڈیوڈینم میں بھی پاورفل انزائم اب بیٹا کہے کہ بعض کار یہ جو موکس کی لیئر ہے وہ بریک ہو جاتی ہے اب اگر موکس کی لیئر بریک ہو تو کچھ انزائم کہاں پہ جا کے لگ سکتے ہیں بیٹا میدے کی دیواروں کے ساتھ اب مثال کے طور پر میدے میں پیپسن ہوتا ہے اگر وہ میدے کی دیواروں کے ساتھ لگے گا تو میدے کی دیواریں کس چیز سے بنی ہوئی ہیں پروٹین سے تو پروٹین کو اگر ڈائیجیسٹ کر جائے گا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا ایک زخم ہو جائے گا تو وہ بیٹا کیا کہہ لائے گا وہ جو زخم ہے میدے کے اندر وہ کیا کہہ لائے گا آلسر کہلائے گا اسی طرح ڈیوڈینم کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے میوکس کی لائے بریک ہو جائے تو ٹرپسن جو ہے وہ ڈیوڈینم کی لائے کو بریک کر کے اس کی دیواروں کو ڈائیجیسٹ کرنے کا سبب بن سکتا ہے تو یہ سٹومک والے پیپٹیک السر کہلاتے ہیں ڈیوڈینم والے کیا کہلاتے ہیں ڈیوڈینل السر کہلاتے ہیں دونوں قسم کے السر ہو سکتے ہیں اب بڑا کہہ کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے ان کی وجوہات سے ہمیں بچنا ہوتا ہے السر کی اور ہاں اگر ان کا علاج بھی فوری طور پر کرنا لازمی ہوتا ہے اگر یہ زیادہ ٹچ کرتے رہیں تو بعض اوقات یہ سٹومک کی اندر ایک سراغ سے پیدا ہو جاتا ہے اور یہ جو گزہ ہے وہ ایبڈومینل کیویٹی میں گیونا شروع ہو جاتی ہے جس سے کئی قسم کے جو مطلب چھوٹی آنٹ کے پہلے حصے میں ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈیوڈینل الثر کہتے ہیں اس کی بٹا کہے دوسری جو مین بٹا کہے کہ کال ہے وہ کہا ہے ایکسیسیو گیسٹرک جوس کی سیکریشن یعنی جو زیادہ پروٹینیشیس ڈائیٹ کھائیں گے تو جو گیسٹرک جوس ہے وہ زیادہ خارج ہوگا جو کہ الثر کا سبب بن سکتا اگر بٹا کہے کچھ اور فیکٹر ہیں ڈیک تو نہیں ہیں لیکن انڈیک لیے بھی الثر کا سبب بن سکتے ہیں جیسے سگریٹ پینا زیادہ سپائسی فوڈ کھانا شراب یا الکوہولک مشروعات کا استعمال زیادہ کافی ٹی اور اس کے علاوہ سٹریس بھی میجر فیکٹر بن سکتا ہے کس چیز کا الثر کا اگر بہت زیادہ سٹریس رہے گا جب تک آپ کی سٹریس ختم نہیں ہو جاتی تو یہ بٹا کہہ کہ آج ہم نے چپٹر ختم کیا تو کل انشاءاللہ ہم نائے چپٹر سے سٹارٹ لیں اللہ حافظ